اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سترہ اگست دوہزار اکیس کو سرکاری ملازمین کی برطرفی کی حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے بعد مختلف سرکاری اداروں سے کارپوریشن سے جو ہے وہ تقریباً سولہ ہزار سے زائد سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا اس فیصلے کے خلاف مختلف سرکاری ملازمین کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے ایک نظر ثانی درخواست دائر کی گئی اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جائے میں یہ کیس چلا جس میں وفاقی حکومت بھی فریق تھی ملازمین کے جو وقلہ تھے ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارچر پینچ نے سترہ دسمبر دو ہزار اکیس کو یعنی گزشتہ ماہ اس نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کرنے کا حکم دیا تھا اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان تمام نظر ثانی درخواستوں کو جو ہے وہ مصرد کر دیا تھا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل ایک سو چرہ سی تین کے تحت از خود نوٹس کا استعمال کرتے ہوئے انسانی بنیادوں پر تمام سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو مختصر فیصلہ جاری کیا گیا تھا وہ چار ایک کی اکثریت سے آیا تھا جسٹس منصور علی شاہ واحد جاج تھے جنہوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی یہ نظر سانی درخواستیں جو ہے وہ منظور ہونی چاہیے پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے دو ہزار دس کا جو ایکٹ تھا وہ پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا اس لیے اس پارلیمنٹ کے تحت ان تمام ملازمین کو بحال کیا جائے جس کے بعد مختلف جو سرکاری ملازمین تھے ان کی جو بحالی کا عمل تھا وہ شروع ہو گیا مختلف جو سرکاری ادارے تھے ان کی جانب سے ان ملازمین کی بحالی جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ اب بھی جاری ہے کچھ ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تاحال ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر وہ عہدے جس پر وہ سترہ اگست دو ہزار اکیس تک کام کر رہے تھے جس پوزیشن کے اوپر جس کو عہدے کے اوپر اس عہدے کے اوپر ان کو مکمل انہی مرات کے ساتھ ان تمام جو اختیارات تھے اس کے ساتھ ابھی تک ان کو بحال نہیں کیا جا رہا یہ جو ہیں وہ مختلف ہمارے سورسے سے یہ انفارمیشن ہمیں ملی ہے آج ہم دو ایسے اداروں کے اوپر بات کریں گے جس میں ملازمین کو تاحال جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے ایک تو ذراعی ترقیاتی بینک کے ملازمین ہیں ہمارے جو ذراعے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنتالیس ملازمین ہیں ذراعی ترقیاتی بینک کے جن کو ابھی تک بحال نہیں کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو سترہ دسمبر کو مختصر فیصلہ جاری کیا گیا تھا اس کے بعد مختلف سرکاری محکموں میں جو ان کے لیگل ونگ تھا جو وقلہ تھے جو ان کے لیگل ایڈوائزر تھے ان کے ساتھ مشاورت کی گئی پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے جو نوٹیفکیشن تھا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا اس وقت تک ہم ان سرکاری ملازمین کو نوکریوں پر بحال نہیں کر سکتے پھر ہم نے دیکھا کہ چند روز کے وقفے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کی جانب سے بھی سپریم کورٹ کے اس شارٹ آرڈر کو جو ہے وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے تمام برطرف سرکاری ملازمین کو دوبارہ سترہ اگست دوہزار اکیس والی پوزیشن پر بحال کرنے کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے بعد یہ جو بحالی کا عمل تھا ملازمین کا وہ قدر تیز ہوا مختلف اداروں کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری کیے گئے اور سرکاری ملازمین جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر جانا شروع ہو گئے لیکن ابھی تک تقریباً سترہ اگست سے لے کے آج چھ جنوری ہے لیکن ابھی بھی کچھ ملازمین جو ہیں وہ اپنی مکمل بحالی کا انتظار کر رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا زیٹی بیل کے سنتالیس ملازمین ہے اس کے علاوہ جو سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ہے اس کے بھی ایک سو اٹھانوے ایسے ملازمین ہیں جن کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ کھلوار کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویین کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے افسران ہیں جنہوں نے شاید آنکھیں ماتھے پر رکھ لئی ہیں انہوں نے ان غریب ملازمین کی بحالی میں وہ رکاوٹ بن رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے شارٹ آرڈر جاری ہونے کے بعد بھی ابھی جو ہے وہ اگر سرکاری جو ادارے ہیں جو ان کے افسران ہیں یا ان کے جو لیگل وینگ ہے اگر وہ ان ملازمین کو نوکریوں پر بحال نہیں کرتے تو اس کے خلاف ملازمین توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں ان متعلقہ اداروں کے خلاف اس میں بیٹھے جو ذمہ دار افسران ہیں جو اس پوزیشن پر موجود ہیں جنہوں نے ان ملازمین کی بحالی کے نوٹیفکیشن جاری کرنے ہیں اگر وہ عدالتی فیصلے پر منوان عمل نہیں کرتے تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جا سکتی ہے ابھی اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوا تقریبا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بیس روز ہو چکے ہیں ابھی تک تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا تفصیلی فیصلہ جاری دکھاتے ہیں کیونکہ جو اپریشنل پارٹ ہے اس کیس کا اس کیس کے فیصلے کا وہ جاری ہو چکا ہے یعنی شارٹ آرڈر لیکن جو ریزننگ ہوگی جیسے کہ مختلف سرکاری جو آہ ادارے ہیں جس میں ملازمین کی بحالی کو آہ اس چیز کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ جب سرکار سپریم کورٹ آف پاکستان تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی اس میں پھر ٹائمز اینڈ کنڈیشن مزید آہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آہ عدالت وہ بیان کرے گی جس کے بعد ان ملازمین کی بحالی پھر ان کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو آہ محکمانہ ٹیسٹ ہے یا سکل ٹیسٹ ہے مہارت ٹیسٹ وغیرہ اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف محکمے یہ تیون کرنے میں ان کو آسانی ہوگی کہ جو ملازمین بحال کیے جانے ہیں ان کا محکمانہ ٹیسٹ یا سکل ٹیسٹ یا وہ جس پوزیشن پر موجود ہیں اس کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ کیسے لیے جائیں اس حوالے سے جو سرکاری دارے جو آج بھی ملازمین کی بحالی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے اگرچہ یہ شارٹ آرڈر ہے لیکن عدالت اس میں حکم دے چکی ہے کہ سرکاری ملازمین کو نوکنیوں پر بحال کیا جائے اس حوالے سے ہمارے جو ملازمین دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جن کو ابھی تک نوکنیوں پر بحال نہیں کیا گیا بہت سارے ایسے محکمے تھے جیسے پی ایسو تھا جوٹیلٹی سٹور کارپوریشن تھی یہ وہ ادارے تھے جو ملازمین کی بحالی میں سب سے آگے رہے جنہوں نے عدالتی حکم نامہ جاری ہونے کے بعد فوری طور پر ملازمین کی بحالی کے نوٹیفکیشن جاری کیے اور ان کو نوکنیوں پر بحال کیا اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن آف پاکستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اس کے بعد اداروں کی جانب سے ملازمین کی بحالی میں رکاوت ڈالنا روڑے اٹکانا یا اس کو سست رفی کا اس کو شکار کرنا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اس لیے وہ تمام سرکاری ملازمین جو جن کو ابھی تک نوکنیوں پر بحال نہیں کیا جارہا اگر سپریم کوٹہ پاکستان جو ہے وہ امید ہے کہ عدالت اس حوالے سے آئندہ چند روز میں جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی جاری کر دے گی تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد اگر یہ سرکاری ادارے ان ملازمین کی بحالی میں کسی قسم کی رکاوت ڈالتے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت کے تحت کاروائی کی جا سکتی ہے عدالت کی جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا وہ بڑا گریڈ ایکس لے کر ساتھ تک ہیں جن کی نوکری کے لیے کسی قسم کے محکمانہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اور پھر کون سے ایسے ملازمین ہیں کون سے ایسے سکیل پر وہ موجود ہیں جن کی نوکریوں کے لیے کسی قسم کے محکمانہ ٹیسٹ کی سکیل ٹیسٹ کی یا دیگر کسی قسم کے اپٹیچوڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہو تو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا انشاءاللہ کہ آئندہ چند روز میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اگر اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جاتا ہے تو وہ خبر بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ کے اس حوالے سے کچھ تحفظات ہیں آپ کو کسی جگہ پر کسی مسائل کا سامنا ہے تو ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکچر میں اپنی رائے ضرور دیں ہمیں اگاہ کریں اپنا نمبر ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم آپ کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کریں گے آپ ہم سے رابطے میں رہیں کسی قسم کی مشکلات کا اگر آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں ہمیں بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے اور وہ تمام سرکاری ادارے جو ان غریب ملازمین کی بحالی میں رکاوات ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہ ملازمین بیچارے یہاں شہرہ دستور پر دسمبر کی سرد راتوں میں انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اتجاج کیا جس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان کو نوکریوں پر بحال کیا گیا جہاں پر ایسے ملازمین بھی تھے جو کیس کی سمات کے دوران اپنے بیٹیوں کی بالیاں بیچ کر ان کے زیور بیچ کر یہاں پاکستان کے دور دراز علاقوں سے اسلام آباد آتے تھے کیس کی سمات سنتے تھے جس کے بعد ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا گیا ہم نے بہت سارے ایسے ملازمین بھی دیکھے جن کے بچے سکول نہیں جا سکتے تھے جن کے بزرگ والدین میڈیکل کی سہولت سے محروم ہو چکے تھے کچھ ایسی خواتین کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوا جو بیوہ ہو چکی تھی جو واحد کمانے والی تھی جن کی بچیوں کی شادیاں ہونی تھی جن کی بچیاں یونیورسٹی کالنیوں سکولوں میں پڑھتے تھیں اور ان کی فیصلیں ادا کرنی تھی لیکن تقریباً تین سے چار ماہ تک چونکہ جب ملازمین کو نکالا گیا تو کسی قسم کی ان کو محکمانہ جو تنخواہیں تھیں وہ رک گئیں اور ان کی جو گزر بسر تھا وہ یقیناً انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا بڑے مشکل وقت ان کو گزارنا پڑا یہاں چارہ دستور کے آگے کئی روز تک یہ لوگ یہاں موجود رہے اور اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ان غریب ملازمین کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے تو ایسی کمروں میں اور ہیٹر والے کمروں میں بیٹھے ہوئے یہ سرکاری افسران جو خود کو شاید خدا سمجھنے لگے ہیں وہ ان کی بحالی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ توہین عدالت کے مرتقب بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک نوکریوں پر بحال نہیں ہوئے وہ ہم سے رابطے میں آ سکیں ہم ان کی آواز بن سکیں اور اللہ کرے کہ وہ نوکریوں پر بحال ہو جائیں سعید بلوچ کو اجازت دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ